اشہدن لا الہ الا اللہ اہدہ لا شریک لہ و اشہدو انہ محمد عبدہ و رسولہ اما آباد قوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امار صلی اللہ علیہ وسلم بزرگو اور دوستو امار صلی اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم نہیں بھیجا ہم نے آپ کو عام نبیوں کی طرح مگر رحمت اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجا گیا ہے تو ہمارا یہ تخریر کا عنوان ہے چلگو میں تو یہ مہا سبھلو ویسو چانتی سروہ دھرما سمائی کھتا مہا سبھا پرتی سمچروں رجب نیلا یہ دو تاریخ یہ نمیدو تاریخ مریو تمیدو تاریخ ورکو پرتی سمچروں یہ ویسو چانتی سروہ دھرما سمیلنا مہا سبھلو جرگو تاریخ مری ای مہا سبھلو میر چوستنے وننہارو ینتو ماندی مطا گرورو مری سککو مطا گرورو حیندو مطا گرورو کریشت و مطا گرورو ای اکہ سبھلو راوٹوں ویسو چانتی سروہ دھرما سمائی کھتا گرورو چی واری اکہ بھاوالنو ای سبھا مکھنگا چلیے پرچٹوں دینی ولنہ ای خانخوا سرورے آلن جگت گرورو آشرم ام یککہ مکھے اوڈ دیشوں بھارت دیشیں ملو سیانتی دھرما راج्य ستاپنا اینٹے سیانتی اینے دی یہ مدھنگا جرگو توند مری بھارت دیشیں ملو یننو کلالوارو یننو مطالوارو یہ بھارت دیشیں ملو نیوشیست نارو ملی ویر اندری 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 منو بھاوالنو ایکم چیشی سربا مانو لنو ایک اتراتی پہی تی سپو نی راوٹانی کی یہ جگت گرورو آشرم ام ستاپین چے پڑھن دی یہ جگت گرورو آشرم ام یککہ ستاپنا کرتا حضرت مولانا سید سدی خسین پڑھن دیشیں ملو پڑھن دیشیں ملو ستاپنا کرتا یہ کاریکرمالو جرپٹ مولانا مانو لنو ایک اتراتی بھیننات ونو ایک اتراتی راگل گتن دنج پہیس تی میمو ایک دھرم سیاسترال آدھارنگا میگو تیلی پرشتنا اجے ویساں نیتی سیاسترانگلو وقت سلوکم چپپ بڑیند مرد پیند میکو بہو بھانڈ روپا سورن میکو بہو بھوشن آنی گوکشیر میکم بہو دھینو جاتم ایک پرماتم بہو دہ ورثیان ناڑ مرد پیند میکو بہو بھانڈ روپا مٹی وقت کانی ای مانو رکرکال اینا کنڈالو جے سکنٹاڑ مٹی وقت اجے ویساں سورن میکو بہو بھوشن آنی بانگارو ماتروں وقت کانی ای مانو ای مانو لکھو دخورج بھوشن آنی مارگواننی انسیری سنار انجی پیش یا نارو اللہ پرماتموں لکڑے آینا کی تپپ آر آجینچ داگی نوارو یاورو لے رو انجی پیش یا نارو ملی آینا چھوپینتی نا پرسنکو لیندانی کی سمادھانو انجی پیش یا ملی سانت کبیردازگار یہ انجی پیش یا نارو سانت کبیردازگارو پشوکا بنے پنائی نرکا کچونا ہوئے پشوکا بنے پنائی نرکا کچونا ہوئے نر اپنی کرنی کرے تو نرکا نارایین ہوئے انہاڑ انتے پشوکا چرمال تو نیل سانچولو انجی کرکال اینا وستوالو تائر چیزتو کلو کارنی ای مانا اوڑی اکا چرم دینی کی اوپیگا پڑتر آنس ناڑ کارنی ای مانا اوڑی اکا چرم دینی کی اوپیگا پڑتر آنس ناڑ یا نر اپنی کرنی کرے تو نرکا نارایین ہوئے انہاڑ یہ نررکا نارایین ہوئے انہاڑ یہ ویدھیں گا ہوتاڑو یہ مانوڑی کا آچرنا پھر میں چھوشت ہوں حائندو دھرم سیاستراؤں پرطی پوزا کی موند گرو برحمہ گرو بشن گرو دےو مہستلاح گرو شاکشات پر برحمہ تسما اسری گروہ نمہ یہ مانتران نے سجو تارو گرو برحمہ برحمہ چتن کلی گینا وارڑو گرو بشن گرو دےو مہستلاح ملی گرو بوڑا مہستلاح گرو ساکشات پر برحمہ تسما اسری گروہ نمہ کار بٹی اٹھوانٹی گرو گینے نمس کرسطن ناردان ساڑ اٹھوانٹی گرو گینے گرو یو رہیتے وڑتارو اٹھوانٹی گرو گینے نمس کرسطن جے پیل ساڑک نارد اصلا گروہ نمس کرسطن کار دو اٹھوانٹی گروہ نمس کرسطن گروہ نمس کرسطن گروہ نمس کرسطن اپ 까đ zebra ۱蔗 ۱蔗 ۱ stubborn ۖ موسیقی اللہ کا اظہار کیسا ہوتا ہے یعنی یہ بھی دیں گا یہ مان اوڑ ننڈی فرما تنینیق کا بہر کا تو یہ بھی دیں گا انسان کے وجود سے جب اللہ کا اظہار ہونا تو فرماتے ہیں خلوب المومن ارشاللہ تعالی اللہ بیٹنے کی جگہ مومن کا خلب ہے پھر حدیث ہے لا يس ان يرز وعلی سمایی بل يسنی خلب المومن اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا بیٹنے کے لئے نہ آسمانوں میں جگہ ملی نہ زمینوں میں مگر بل يسنی خلب المومن مگر بیٹنے کے لئے مجھے مومن متخی کی دل میں جگہ ملی بولتا ہے جو انسان دنیا کے ہرس و حوث سے دنیا کی خواہشات سے دنیا کی نفتانی خواہشات سے جو اپنی بری ہو جاتا ہے جب یہ دنیا کی تعلقات سے الگ ہو جاتا ہے وہ انسان کے وجود سے اللہ کا اظہار ہوتا ہے پرماتمونی کا بحیش کرنا یعنی پرماتمونی کا آوش کرنا نہیں دی یہ مانوڑی کا شریر اگنڈی اجی بہر کا تمہتن یہ پیچھے پوڑی در مانڈا اجی بھی دھنگا اسی حال اسی طرح پھر ہندوستان کے سرزمین پر یہ بھارت دیش ہم لو یہ پرماتمونی یعنی اللہ کا اظہار کتنے وجودوں سے اظہار ہوا ہم دیکھتے ہیں ہندوستان کے سرزمین پر دھائی لاک اولی اللہ ہندوستان کے سرزمین پر تشریف لائے پھر دھائی لاک اولی اللہ کے یعنی ہر ولی کو ہندوستان کے سرزمین پر ہر سال یاد کیا جاتا ہے جیسا خاجہ گریبن نواز رحمت اللہ علیہ آپ ہندوستان کے سرزمین پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بشارت کے بنا پر آپ ہندوستان پر ہندوستان کے سرزمین پر آپ تشریف لائے اور ہندوستان میں آپ کام کریں کئی انسانوں کو راہ راستہ دکھائے نظات کا راستہ دکھائے کئی انسانوں کو ہنہ اسلام دھرم یعنی شانتی دھرم میں داخل کریں آپ دنیا سے چلے گئے مگر آٹھ سو سال ہونے کے باوجود بھی اب بھی ہنہ ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو اسی ذکر کو اللہ خوران میں فرماتا ہے فزکرونی اذکرکم آپ آئے جو اللہ کے ذکر میں اللہ کے رسول کی ذکر میں آپ مجبول ہو رہے مگر آٹھ سو سال ہونے کے باوجود بھی آپ کے روز مبارک پہ مزار شریف پہ وہاں ہندو بھی جاتے ہیں مسلمان بھی جاتے ہیں سکھ بھی جاتے ہیں مارواری جاتے ہیں سب لوگ وہاں پہ جاتے ہیں یہ کیا بات ہے جب بندہ اللہ میں فنا ہو جاتا وہ انسان سے جب اللہ کا اظہار ہوتا وہ بندہ کسی پر کسی مذہب پر بھید بھاو نہیں رکھتا کسی مذہب پر وہ ہندو ہے یہ مسلمان ہے وہ سکھ ہے وہ ییسائی ہے کسی کو مت دیکھتا مگر اس کے پاس صرف انسانیت کا انسانیت کی گنیاد پر مانو اتوانی کی آدھا رنگا چیز کو نہیں وارو سروا سرشتی لو پنچا بھوتا لو یہ بھی دھنگائی تے سروا مانو لکو سماننگا ایو پڑنیو ادھا بھی دھنگا ای اکا مانو ای اکا دیوام شا سمبھوط لئینا ایٹووانٹی اولیہ اللہ لہو واریلو ایٹووانٹی بھیدہ بھاوامو لے دو بھیدہ بھاواننی وارو چھوپین چارو وار اندر سمانتواننی کور کنٹارو ادھا بھی دھنگا حاجہ گریب نماز رحمت اللہ لہو بھیدہ بھاوامو مانو لکو ایٹووانٹی 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 بھاوانٹی سوارنمی بھاوانٹی بھاوانٹی مرید اجید ویدھنگا بھگوات گیت لکڑای سلوکن چپپ بڑیندی یسٹیاشترا بدی مطروجیا ورثتے کام کارتا نسا صدی موابنو تی نشکم نپرامگتی آم اے مانوڑائی تے شاسترا بدھانامنو ویڈیتی صناشتانو سارموگا جیوانمو ساگینتشن ناڑو آ مانوڑو صدی نپندل ایڈو شکم نپندلو کابٹی شاسترادھارام گرور باسخم منو نشیم ای سیاسترادھارنگ ای مانوودی کا آچرن اپنی چے اونٹوں دو اا مانوودی جیوان نوبتی پندگل گو تارل اجے وی دنگ جیوان نوبتی پندگل بھارت دیشم لوں رنڈ لکشل ای آبیویل مندی اولی اللہ درگال لننی ملی دانیو کا آچرن حضرت مولونا سیدک سجدیخ حسین علمارو پہ سڈک دیندہ تنبس سر ساہین قبلہ وارو چنا ششہ گناہ نیکی چنا روپانی پرساد انچارو اپنے ساتھیوں کو ہمرنگ بنا کے چھوڑے اپنے جتنے بھی ساتھی لوگ ہیں یہ ساتھیوں کو ہمرنگ بنا کے چھوڑے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کئی ایک مخام پہ تشریف فرما ہے کئی باہر سے ایک شخص آتا ہے ایوکو محمد اے لوگوں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں پہچان نہیں سکتے ہیں وہ گروہ کون ہیں اور ان کے سشلو کون ہیں پہچان نہیں سکتے ہیں یہ کئیسا عمل ہے اسی بات تو ویمنہ نے کہا گروہ پرما گروہ نے گرتوگا چلیہ کا گروہ تانند گٹی رہی تھی یہ جو گروہ لوگ ہے پرما گروہ جو ہے پرما گروہ کو گرتوگا چلیہ کا ان کی حقیقت کو ان کے عصوے حسنہ کو نہیں پہچان کر گرتوگا چلیہ کا گروہ تانند گٹی رہی تھی جتنے بھی جو گروہ بن کے بیٹھے ہیں یہ لوگ اندھی اخیصت میں بیٹھے ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پہ ہسنا کو نہیں جانے جو گروہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پہ ہسنا کیا ہے گروہ لکو گروہ گروہ محمد اس ودا بھی رامہ نرویما بولے گروہ ان کے جو گروہ ہے اپنے جتنے بھی جو شش لوگ ہوتے ہیں اپنے جو شاگیت لوگ ہوتے ہیں آپ اپنے رنگ میں ہمرنگ کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں سانت کبیرداد جی فارس اور سانت میں بڑو انتر جان یہ لوہا کنچن کرے یہ کر دے آپ سمان فارس اور سانت میں بڑو انتر جان فارس کچھ ایسا ایک چیز ہے وہ لوہے پہ استعمال کرنے سے اور لوہے کو سونا بنا دیتا ہے مگر وہ اپنے جیسا بنا نہیں سکتا فارس اور سانت میں بڑو انتر جان سانت کہتے ہیں اللہ والوں کو اللہ والے کیا کرتے ہیں فارس اور سانت میں بڑو انتر جان وہ لوہا کنچن کرے یہ کر دے آپ سمان یہ لوگ اپنے جتنے بھی جو چاہنے والے اپنے شاگردوں کو اپنا مخام دے جاتے ہیں اپنے ہم رنگ میں اپنے رنگ میں رنگن کر لیتے ہیں اسی طرح یہ دنیا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لانے کے بعد آپ ہیں نہ اپنے جتنے بھی صحابہ کرام کو اپنے رنگ میں ہم رنگ بنا دئیے تو آپ کی فوٹو نہیں ہے آپ کی کوئی تصویر نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو دیکھنا چاہتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندے فوٹو کیا ہے صحابہ کرام ہے زندے فوٹو کون ہے صحابہ کرام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عصر حسنہ کون اپنا لیے صحابہ کرام اپنا لیے خیر بارہ حال انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے تو میں آپ لوگوں کو اور بھی تفصیلات سے سنا دوں گا ٹائم بہت کم دیا گیا ہے اور آگے ہے نا زیادہ ٹائم بول دیئے واسریت دعوانا محمد اللہ رب العالمین